صبح وزیر فیاض الحسن چوہان لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں فیکٹرز کہ جو پاکستان کے اندر ہائیبرڈ وار اور پاکستان کے اندر فیفت جنریشن وار کے ذریعے سے پاک فوج اور پاکستان کی عوام کے درمیان ایک فرق لانا چاہتے ہیں پچھلے بیس پچیس سال سے صبح دوپیر شام انہوں نے لگا دی ان کا عالاکار ہم پہلے سے قرار دیتے آ رہے تھے کہ یہ ان کے عالاکار ہے لیکن یہ والی سٹیٹمنٹ آنے کے بعد یہ چیز ثابت ہو گئی کہ ان کی بچی نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی بیگم سفدہ روان نے ان کو کہاں سے الہام ہوا خود ہی اپنی طرف سے پری ایمٹ کر کے انہوں نے پری پلینٹ ملک دشمن طاقتوں کے ایک ایجنڈا تھا کیونکہ جب چیئرمن سینٹ کا الیکشن انہوں نے ہارتا ہوا دیکھا ایک دن پہلے تو یہ والی ویڈیو لے کر آئے کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں رہا نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کہ مزداد یہ بالکل ان کو سمجھ آگئی کہ ہمارا وہ پورا پلین جو ہم نے گیارہ پارٹیوں کی مکس چار پارٹی بنائی تھی اور میرا پلین یہ تھا نواز شریف سمجھتے تھے کہ میں انسانوں کو ساتھ لگا کے میں جناب پاکستان کے اندر لاؤ نیسلس کریئٹ کر دوں گا پاکستان کے اندر افراتفری کریئٹ کر دوں گا پاکستان کی ایکانومی کو تباہ کروا دوں گا پاکستان کی معیشت کا ستہ آناس پھروا دوں گا پاکستان کے اندر ایک سوشل لیول پہ ایک جناب سیول وار کا ماحول بنا دوں گا اور پھر مجبورا جناب پاکستان کے ادارے اور عدالتیں وہ جناب مجھے گلے سے لگائیں گی اور میں امام خمینی بن کے اور نیسل منڈیلا بن کے پاکستان کی عوام کے سروں پہ دوبارہ مسلط ہو جاؤں گا یہ ایک جناب ان کی ملہ دو پیازہ کی طرح اور شیخ چلی کی طرح جناب ان کی ایک پلاننگ اور ایک سوش تھی جب انہوں نے دیکھا کہ ساری کی ساری سبتاز ہو گئی الٹرسوائی جگھسائی زلت سو چھتر بھی سو پیاز بھی سب کچھ کھانے کو پڑ گئے اب انہوں نے آخری یہ ایکٹ کیا اس ایکٹ کے بعد میا جعوید لطیف جیسا شخص جس کو پارلیمنٹیرین کہتے ہوئے میرا سر شرم سے جھب جاتا ہے لاہور میں وزیر جیل کھانا جاد پنجاب فیاز الحسن چوہان نیوز کانفرنس کر رہے تھے